اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سریک کی ریپورٹر آج میرے پاس پھر مجھو رہے ہیں قاسم فرید انہوں نے اچھی ویڈیو بنائی ہے ایوانستان کے میچ ایوانستان اور ایڈیا کے میچ کے بارے میں جن میں انہوں نے اچھی تحقیق کی ہے اور وہ ویڈیو ٹاپ ٹرینڈ جا رہی ہے اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو نیچے لنک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ان کے بار میں پوچھیں گے یہ ذرائع آپ نے کہاں سے ڈھونڈے ہیں کس طرح یہ سرچنگ وغیرہ کی ہے اور کیا کیا چی سیکھیں نوید بھئی کرکٹ تو ایک جسے کہتے ہیں کرکٹ میں فود بھی کھیلتا ہوں بچپن سے سکول سے کرکٹ کا بہت شوق ٹیپ بال بہت کھیلی ہے اور سکول کے بعد ایون کلیب لیول میں میں نے ہارڈ بال بھی کھیلی ہے اور چاہے جو بھی سرکمسٹانسز ہو جب پاکستان کا میچ ہو اگر پورا نہ بھی دیکھ سکوں تو ایٹ لیس کچھ آور جو ہوتے ہیں میں نے پاکستان کے میچ کے ضرور دیکھتا ہوں چاہے وہ سیریز چل رہی ہو یا چاہے چاہے وہ ٹونمیٹ چل رہا ہوں میں گھر ہوں میں باہر ہوں کہیں پہ بھی ہوں تو ایک بہت بڑا تجربہ ہے کرکٹ کا مجھے اس چیز کے بارے میں خیر اس میچ کے بارے میں ویسے تو میں میرا ایک جو پبلک اپینین تھا اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے جو پبلک اپینین آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان اور انڈیا کا جو میچ ہے وہ فکس ہوا ہے اگر میری پرسنلی ذاتی رائے لیں تو میں 50-50 ہوں in between ہوں ٹھیک ہے جی مجھے I'm not fully convinced کہ یہ میچ فکس ہوا ہے لیکن کچھ evidence ایسے بھی ہیں جن کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میچ فکس ہوا ہے for example جو toss کے دوران کی ویڈیو آئی ہے اس دوران وہ ویڈیو کہہ رہے تھے edit ہے یہ کولی کی کوئی اور آواز تھی ایسے اپنے اکلاڑیوں کو مشکل ہو سکتا ہے اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں میں fully convinced نہیں ہوں اس چیز سے ویڈیو میں editing ہو سکتی ہے دوسرا جو clue تھا وہ تھوڑا سا اور solid قسم کا ہے جیسے ہی افغانستان cricket میں جو ٹیم میں جو change تھا خاص کر ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ impressive change تھا ان کے جو stars تھے ٹھیک ہے وہ بہت ہی کم perform کر رہے تھے اور کچھ stars کو تو باہر ہی بٹھا دیا گیا صحیح ہو گیا جی اور overall جو افغانستان ٹیم میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان سے میچ آنے کے بعد جو ان کا ایک attitude تھا اور جو انڈیا کے میچ کے آنے کے بعد جو attitude تھا اس میں بھی بہت بڑا ایک فرق تھا دیکن at the end یہ ہی کہوں گا کہ چونکہ حقیقت تو ہمیں بھی نہیں معلوم یہ وہ ذرائع ہیں جن کی بیس پہ جو ہے مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ match fix ہو سکتا ہے حقیقت سے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ match fix تانچ نہیں اچھا ایک بات آپ نے مزی کی ہے وہ ویڈیو کے انڈ میں ہی ہے آپ کے ایک خاف چینل پر تو اس میں آپ کہتے ہیں پتھان میرے من جائے چائے پینے جاتا ہوں تو جہاں چائے پینے کا الفاظ ہے نا یہ کافی impressed کیا ہے جو لوگ ناظرین تھے اس پر کافی سارے لوگوں نے comments بھی کی ہیں وہ کہاں کیسے آپ نے یہ سوچ لیا کہ چائے پینے جاتا ہوں وہاں پتھان ہے اور ایسے ایسے سوچتے ہیں دیکھیں میں جو ہے نا میرا ایک personally ایک وہ ہے کہ میں جہاں پہ بھی رہتا ہوں جہاں پہ بھی بیکتا ہوں جہاں پہ بھی جاتا ہوں خاص کر جب کوئی چیز میری جو ہے ایک روٹین میں آ جاتی ہے تو میں چونکہ زیادہ تر آسٹرلائز ہی رہتا ہوں ٹھیک ہے اور ظاہری بات ہے تو پھر یا تو کیفے پہ یہ کہیں پہ جا کے ہی ناشتہ کرنا پڑتا ہے یہ چائے میں اسی طرح جا میں رہا رہا ہوں تو ساتھ ہی چائے والے جو ہیں وہ پتھان ہیں آپ کو پتہ ہیں پتھان ہمارے کلچر کا ایک بہت ہی ایک strong حصہ بن چکے ہیں اور وہ اب ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہی بن چکے ہیں تو اب ان کا ان چیز پہ ہمارے جو بزنس میں ہے خاص کر small industries میں جو ہے ان کا کافی اثر و رسوک بھی ہے تو جو چائے پینے جاتا ہوں تو وہاں پہ انہوں نے جو چائے کا ڈھابا بنایا ہوا وہاں پہ سارے پتھان ہی ہیں کہ انہوں نے کوئی اور آوٹسائیڈر یہاں کا لوکل نہیں رکھا ہوا جہاں سے سارے پتھان جس نے بنایا ہوا دعبا وہ سارے پتھان کٹھے گئے تو ان سے گب شک چلتی رہتی ہے میچ کے دوران وہ میچ کے بہت شوقین ہیں ایم ٹھولی سینگ کہ اتنا ہمیں بھی شاید میچ کا وہ نہ ہو شوق یا نہ ہو جتنا ان کو ہے خاص کر پاکستانی ٹیم کے پیچھے کوئی بھی میچ ہو تو وہ ٹی پہ لگا کے بڑے انہماک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے اس بات پہ ہوا کہ جب میچ دیکھ رہے ہوں تو انہیں کوئی بات کہیں چاہے لانے کا یا چاہے دینے کا تو وہ بڑے انپلزر کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ میں نے ابزل کیا کہ افغانی ٹیم پہ ادر دن پاکستان پاکستان کے علاوہ افغانستانی ٹیم کو ہی سپورٹ کر رہے ہوتے تھے لیکن جس دن پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوا میں نے کلیریفائر کرنے کے لئے اسے پوچھا میں نے کہا ہاں ہاں تمہاری تو ٹیم افغانستان ہے تو پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کر رہ گئے یا افغانستان کو تو وہ کہتا ہے نہیں ہم پاکستان ہی ہیں اور ہم پاکستانی ٹیم کو آج سپورٹ کر رہے ہیں یہ کافی اچھی بات کی ہے تو یہ کافی ساری چیزیں کاسم بھائی نے ہمیں بتائی ہے اور مزید جو اس بارے میں آپ خود جانا چاہتے ہیں کہ کیا تفصیل تھی وہ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں ان کا لنک وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ قاظم صاحب آپ نے ٹیم دیا مزید انشاءاللہ آپ کو ٹیم کریں گے اور ویڈیو کے لئے اور ڈسکیشن کے لئے فیلال کے لئے کتنا ہی اللہ نکے بہن